شائر کے حضور پہنچوں شائر کا استقبال کریں محترم علطاء زیہ صاحب آپ کی خودصورت سماعتوں کی نظر اسلام علیکم حاضرین آج کا یہ مشاعرہ قومی اقتہ کے بین اطلع منفق کیا گیا ہے جس کی سر پرستی فرما رہے ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر راہت اندوری صاحب ہم تو تمہیدن پیش ہو رہے ہیں ہمیں بھی ڈاکٹر راہت صاحب کو سننا ہے میں کچھ شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں آج کے یہ مشاعرے کا مقصد اور یہ میرا مطلع اگر مطلع میں نے سلیقے سے کہہ لیا ہو تو آپ سب کی دعائیں محبتیں چاہتا ہوں ملادہ پیش کرتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں کہ ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں اور یہ خوش نصیب ہیں آپ سب کہ آپ کے پاس ڈاکٹر راہت اندوری جیسا سکھ موجود ہے میں ان کے قدموں میں یہ شیر رکھتا ہوں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں حسارِ گردشِ حالات کرتے رہنے کا دیواز والوں ایک مطلع پڑھتا حسارِ گردشِ حالات کرتے رہنے کا مخالفوں سے ملاقات کرتے رہنے کا حسارِ گردشِ حالات کرتے رہنے کا مخالفوں سے ملاقات کرتے رہنے کا تمہارے ہاتھ میں جب تک ہے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا تمہارے ہاتھ میں جب تک ہے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا یہ کیسا شوق لگا ہے تمہیں زیاد صاحب تمہارے ہاتھ میں جب تک تھے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا یہ کیسا شوق لگا ہے تمہیں زیا صاحب کوئی سنے نہ سنے بات کرتے رہنے کا کوئی سنے نہ سنے بات کرتے رہنے کا مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے میرے دو بھائی یہاں موجود ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ میرا بڑا بھائی فیصل ستلج موجود ہیں مطلع پڑھتا ہوں انہی کے حوالے سے مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے اس سے پہلے بھی میں اس راہ سے گزرا ہوں مگر راستہ اتنا یہ آسان کہاں تھا پہلے اس سے پہلے بھی میں اس راہ سے گزرا ہوں مگر راستہ اتنا یہ آسان کہاں تھا پہلے میرے دشمن میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنا میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنا اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہاں تھا پہلے مجھ میں ایک موجھ تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوستو میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے شاعر بیٹھے ہیں کہ گزل کہی ہے میں نے ان دنوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میرے محرم ڈاکٹر رہا تندوری صاحب نئی مختر صاحب موجود ہے عادل رشید صاحب میرے بھائی شاہد انجم بیٹھے ہیں پیش کرتا ہوں سراج تنمیر صاحب بوجود ہیں مطلع پڑھتا ہوں اگر مطلع سلیقے سے میں نے کہہ لیا ہو تو آپ بھی سلیقے سے سنیں گے اور آپ نے سن لیا تو پوری گزل آپ کے پہنچے گی ہر جانب دانستان دیکھنا پڑھتا ہے ہر جانب دانستان دیکھنا پڑھتا ہے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑھتا ہے ہر جانب دانستان دیکھنا پڑھتا ہے دو آنکھوں سے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑھتا ہے روز میرے ہاتھ آتی ہے محرومی کیا کہنے باہ 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 میرے نوجوان دوستوں سے بزارش ہے کہ اس شیر میں شریک ہو جائیں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑھتا ہے روز میرے ہاتھ آتی ہے کے محرومی محرومی روز میرے ہاتھ آتی ہے محرومی روز تمہارا رستہ دیکھنا پڑتا ہے کیا کہنے کیا کہنے روز تمہارا رستہ دیکھنا پڑتا ہے اپنی الگ پہچان بنانے کی خاطر کیا کہنے اپنی الگ پہچان بنانے کی خاطر اپنی الگ پہچان بنانے کی خاطر بھیڑ میں خود کو تنہا دیکھنا پڑتا ہے بھیڑ میں خود کو تنہا دیکھنا پڑتا ہے سوتے نہیں ہم جاگتے رہتے ہیں شبھر سوتے نہیں ہم جاگتے رہتے ہیں شبھر خوابوں کو شرمندہ دیکھنا پڑتا ہے دوستو وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس کی خواہش تھی کہ میں آپ کے درمیانے شیر پڑھوں اور اگر یہ شیر پر بھی آپ اسی طرح خاموش رہے تو میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے میں اپنی جگہ لوں گا لیکن میرا یقین ہے ایمان ہے کہ اس شیر پر کوئی خاموش نہیں رہے گا میرے محترم لوگ بیٹھے ہیں پیش کرتا ہوں روز تمہارا رشتہ پڑھتا ہے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے کیا کہنے بہم 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 ایمانی مت کرنا میری شیر کے ساتھ پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے عربے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے عربے آئینے کو چہرہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے عربے آئینے کو چہرہ دیکھنا پڑتا ہے یہ دنیا دنیا یہ دنیا وہ قبر ہے جس میں ہم کو زیاں یہ دنیا یہ دنیا وہ قبر ہے جس میں ہم کو زیاں اپنے آپ کو زندہ دیکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو زندہ دیکھنا پڑتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آزین میں میرا جی چاہ رہا تھا اس گزل کو سنانے کے لیے اور مجھے محبتیں مل گئیں سند مل گئیں میں گزل اور آپ کی شکلت میں پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص بھیا تھا سنیں گا جو سر ہو گئنی نام کے دستار گری ہے سر ہو گئنی نام کے دستار گری ہے انشاءاللہ دوسرے مصرے پر محفل کاکل شخص بھی شرکت کرے گا سر ہو گئنی نام سر ہو گئنی نام کے دستار گری ہے دستار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونا پہ بازار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونا پہ بازار گری ہے میں خوشتا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پل میں خوشتا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پل میں خوشتا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پل اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے دیوار گری ہے دیوار گری ہے دیوار گری ہے دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیل کیا کہنے دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا اجالا نہیں پھیلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے چمکدار گری ہے دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے اور اس گزل کا یہ آخری شعر ملحضہ فرمائے میں پڑھتا ہوں دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے شعر سنے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے ایک بار سنے دوستو یہ آخری شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دار اس میں کتنے ہیں پیش کرتا ہوں سنے دوستو یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے ایک بار ہے قارت کی ایک بار ہے قارت کی نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے دنیا تلوار گری ہے تلوار گری ہے